موسیقی 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 میں ایک سے دو ٹیبل سپون ڈال دی تھی دہی دہی ڈال کر پھر میں اس کو کور کر کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلائی اس وقت بلکل بھی جمعی ہوئی نہیں ہے بلکل سوفٹ ہے میں یہاں پہ آپ کو ہاتھ بھی لگا کر دکھاتی ہوں کہ یہ بلکل سوفٹ ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنے جوسر کے جگ کے اندر اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تھنڈا پانی اور اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے کر لیں گے اس کو بلینڈ یہاں پر جو ہے میں نے بلائی ڈال دی تھی اور میں نے یہاں پہ تھنڈا یخ پانی ڈالا تھا اگر آپ جاہیں تو اس میں آئس کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت مجھے فیلحال ضرورت نہیں فیل ہوئی اگر آپ کے بس کم تھنڈا پانی لگے آپ کو تو لیکن اس میں آئس کیوبز آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا مکھن نہ نکل رہا ہو اس صورت میں اگر آپ کا مکھن پانی ڈالنے سے آپ کا مکھن جو ہے وہ ایزیلی باہر آ جاتا ہے یعنی اوپر اس کی لیئر بن جاتی ہے تو بس یہاں بلینڈ 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 کرنا ہے اور سب رہے تحامل بالکل رکھنا ہے آپ نے اور دیکھئے جی زبردست سا مکھن جو ہے وہ آ چکا ہے اوپر اور یہ کافی ڈیپ تھا یعنی اندر تک بھی اس کے کافی مکھن یہ صرف میں آپ کو اوپر کا دکھا رہے ہیں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں جھگ تھا اور دوسرا ہاتھ میں تھا کیمرہ تو بس اب اس کو ایک بول ہم لے رہیں گے اس میں بہت سارا ڈال دیں گے آئیس اور برف ڈال دیں گے اور برف کے اوپر ہی ہم نے مکھن کو رکھنا ہے تاکہ مکھن جو ہے بلکل بھی میلٹ نہ ہو اور جتنی بھی چارچ وغیرہ بھی اگر آپ اس کو اوپر سے آ جائے تو وہ مکھن کی صورت میں اس کے اوپر جم جائے ٹھیک ہے جی تو بس ابھی میں اس کو نکالتی ہوں اور آپ نے ایک دم ساری بلائی نہیں ڈال دی ہیں آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے بلائی ڈال دی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی مکھن نکالنا ہے تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ مکھن نکل کر باہر آئے اور اس کے بعد جو ہے اس پانی کو بلکل بھی ڈسکارٹ نہیں کرنا ہے اس کے آگے جل کے میں آپ کو اس کے بھی بتاؤں گی کہ اس کا کرنا کیا ہے ویسے موسٹری تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری میری اپنی امی اور میری مدر انلاؤ کہہ کرتی ہیں کہ اس چھارچ کا جو ہے وہ کڑی بنا لیتی ہیں تو کڑی کے لیے بہت مزیگی چھارچ ہوتی ہے اور کڑی جو ہے اس چھارچ کی بہت مزیگی بنتی ہے تو بس اب یہ مکھن نکالتے ہیں پورا اور پورا اور جی اب میں یہاں پر کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں کا استعمال یعنی ہاتھوں کا استعمال تو پہلے بھی کر رہی تھی مگر اب مکھن جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے نچوڑ نچوڑ کر نکال رہی ہوں کیونکہ دیسی چیز ہو اور دیسی سٹائل نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھولی جیے گا ساف سترے کر لی جیے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ استعمال کی جیے گا کیونکہ جوسر کے جو جگ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آئس کی وجہ سے مکھن جو ہے وہ چپک جاتا ہے تو فرنڈس یہ مکھن نکل کر ہمارا بلکل پیش ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے آپ مکھن ماشاء اللہ سے کتنا اچھا نکلا ہے پیسے یہ مکھن نکالنا ہے میں نے اپنی مدرین لو سے سیکھا ہے تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے سکھایا ہے آپ کو ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ہے کرنا کہیں آپ نے ملائی کو دو گھنٹے نکال کا فریزر سے ملائی کو دو گھنٹے کے لیے نکال دینا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون پھر کے دھائی ڈال دیجئے اور اس کو دو تین گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیجئے کچن میں اس کاؤنٹر کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے ٹھرائی ٹھڑا پانی ڈالنا ہے جوسر کے جو وہ جھگ ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اپنی بلائی ڈال دینی ہے اور پھر اس کو خوب اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے مکھن کو جو ہے وہ آئس کی اوپر رکھنا ہے تاکہ وہ ملٹن آئے اس کے بعد دوبارہ آپ یہ پروسس کیجئے اور آپ کا مکھن نکل کے اوپر اس کی لیئرز آ جائیں گی اور آپ دیکھیں آپ مکھن آشار سے کتنا اچھا نکلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیار ہوگی وہ ہوتی ہے اس کی چھارچ یعنی ایک کے ساتھ ایک فری تو یہ چھارچ دیکھ لیجئے اس کے اوپر بھی مکھن آ رہا ہے مگر یہ مکھن جو ہے وہ پتلی لیئر ہوتی ہے تو یہ مکھن اتنا نکلنے میں نہیں آتا مطلب چھن کر بھی نہیں آتا تو آپ اس بیٹر ہیں کہ آپ اس کو پی لیجئے اور اس چھارچ کے اندر میں نے ڈالی ہے تھوڑا سی سوف اور تھوڑا سا نمک اور یہ بہت مزیدار سی چھارچ تیار ہوتی ہے اور بہت بینیفیشل ہوتی ہے آپ کی سٹمک کے لیے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بی پیل ہوتا ہے تو آپ وہ تمام لوگ جو ہیں اور اس کو آپ یوز کیجئے اور صبح نہارم اگر اٹھ کر سمپلی بھی آپ دو گلاس چھارچ کے پی لیتے ہیں تو آپ کی سکن بکل کرسٹل کلیر ہو جاتی ہے تو دس از می اون ایکسپیڈینچ تو ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا گیوٹ ایوز تھمز اپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ